ویورز اسلام علیکم اس وقت ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ ڈی ایچ ایڈ کراچی کی مارکٹ کے حوالے سے روز کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ دی جائے روز ویڈیو بنائی جائے تو روز ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں ہے لیکن ویکلی ایک اپ ڈیٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ ای کراچی کے ہیڈ آفیس میں جہاں پر ڈی ایچ ای کا بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اور ڈی ایچ ای سٹی کا بھی ٹرانسفر ہوتا ہے کرنٹلی اس وقت بہت زیادہ رش ہے ڈی ایچ ای کراچی میں ڈی ایچ ای کراچی کے ہیڈ آفیس میں ڈی ایچ ای سٹی کے ٹرانسفر پہ اور ایون کے جو چار بے تک کا ٹرانسفر کا ٹائم ہوتا تھا جو کیس جمع کرانے کا ٹائم ہوتا تھا اب وہ سارے تین بجے وہ کاؤنٹر کروز کر دیئے گئے ہیں اور اب منع کیا جاتا ہے کہ مزید جہنہ وہ ہم ترکیس نہیں لیں گے آلڈی بہت زیادہ رش ہے اس کے علاوہ جو فائننس کا رش تھا ڈی ایچ ایس ایڈی کے فائننس میں ہے جہاں پر کیس جمع کرائے داتے تھے سائن ہوتے تھے آپزرویشن میں جاتے تھے اس میں بھی جو ایک جس دن آپ کیس دیتے تھے اور اگلے دن آپ کو کیس مل جاتا تھا اس میں بھی چھے چھے آٹھٹ دن لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو کلائنٹ ہے وہ اپنے بروکر کے اوپر کافی ناراض ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں اپنا ٹائم اتنا زیادہ لگا رہے ہیں ڈی ایچ ای میں بہت زیادہ رش ہے لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ڈی ایچ ای کی منیجمنٹ کی ایک نیگلیجنسی ہے کہ انہوں نے اپنا سٹاف نہیں بڑھائے یقین کیجئے کہ اتنی پریشانی ہوتی ہے ڈاکیمنٹس والے لڑکے صبح ساڑھے نو بھائے سے لے کر شام چار سارے تین چار بھائے تک ڈی ایچ ای میں تھک جاتے ہیں اگر دو تین ٹرانسفر کی کیس ہوتے ہیں میمبرشپ کی ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ان کا کام ختم نہیں ہوتا اگلے دن پر کام چلا جاتا ہے ہمیں بھی ڈی ایچ ای کے آفیس میں پہنچنا پر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم بداؤ پریزنس کر نہیں سکتے اپنے کلائنٹ کو ٹائم دینے کے لیے ہمیں پہنچنا پڑتا ہے بہت زیادہ رش ہے یہاں پر یقین کریں کہ ڈی ایچ ای کا اسٹراب بہت کوپریٹیو ہے آپ میمبرشپ کاؤنٹر پہ چلے جائیں ٹرانسفر کاؤنٹر پہ چلے جائیں فائننس میں چلے جائیں ہر بندہ کوپریٹ کرتا ہے لیکن جتنا اس کے اندر بھی ہمت طاقت ہوگی جتنا کام کر سکے گا وہی کرے گا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں آج سے اگر تین میں نے چار میں نے پہلے جب مارکٹ سوری سے سلو تھی اس وقت دن میں پندرہ ٹرانسفر ہوتے تھے اور آج دن میں اگر ستر پچھتر ساڑ پچاس ٹرانسفر ہوتے ہیں تو جو بندے چار بندے فائننس کو سنبھال لیتے آج بھی وہی چار بندے ہیں جو ٹرانسفر کاؤنٹر کو دو بندے سنبھال لیتے آج بھی وہی دو بندے ہیں جو ممبرشپ کاؤنٹر کو جو سنبھال لیتے آج بھی وہی ہے اگر کوئی ایڈ ہو گیا تو دی ایچ اے کو چاہیے کہ ایک تو اپنا اسٹاپ بڑا ہے نمبر ون کیونکہ لوڈ زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر پڑیشان ہوتے ہیں کہ اب تک ہمارا کیج زمان نہیں ہوا ٹرانسفر نہیں ہوا سرچاج ریپورٹ نہیں مل رہی اسٹیٹمنٹ نہیں مل رہی تو وہ بھی ایک تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں اور اپنے ایجنٹ کے ساتھ یا جو آپ کا کنسلٹینٹ ہے اس کے ساتھ کوپریٹ کریں الحمدللہ ہمارے ساتھ تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے یہ بہت سارے سے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں کام تو بہت زیادہ ہے میرے پاس پانچ چھ سات ریکوائرمنٹس اپنے کلائنٹس کی ڈیفرنٹ کلائنٹس کی ہیں اور ڈیفرنٹ سیکٹر میں آئی میں نے اس مارکٹ میں کچھ بائنگ کرنے کی کوشش کی لیکن میں اس وقت یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی سیلنگ ہے جس سے پلوڈ آپ مانگنے کے لیے جائیں اگر میں دس پلوڈ مارکٹ میں مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے دس میں سے کوئی ایک پلوڈ پتا چلتا ہے کہ وہ ان بروکر ان ہینڈ نہیں ہے بروکر کے اور نو پلوڈ دس میں سے نو پلوڈ وہ ہیں کہ جو ٹوکن مانی پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے پلوڈ مارکٹ میں آپ دیکھیں اگر آپ پسلے دو مینے سے ابھی کا ریڈ کاؤنٹ کرتے ہیں یا ایک مینے کے ریڈ کاؤنٹ کرتے ہیں تو منیمم بھی کوئی سیکٹر کا ریڈ بڑھا تو پچیس پرسنٹ بڑھ گیا اچھے پلوڈ کی میں بات کر رہا ہوں کمرشل فیسنگ وغیرہ زیارے پرسنٹیج وغیرہ تو ریڈ بڑھ گیا لیکن ٹرانزیشن ہوتی ہے تو نیچے نیچے کی آفر آتی ہیں بتانے کے مقصد ہے کہ پچیس پرسنٹ ریڈ بڑھا پہنتیس پرسنٹ ریڈ بڑھا چاریس پرسنٹ ریڈ بڑھا ابھی بھی کئی حضرات یہ کہتے ہیں کہ بائنگ کریں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بائنگ نہ کریں اور یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیج دیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا آپ میری چیز کو سمجھیں بہت سارے کہتے ہیں کہ میری ویڈیو سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مارکٹ پہ تو ہو سکتا ہے پڑتا ہو لیکن میں آپ کو یہاں چیز سمجھا رہا ہوں دیکھیں جو پلوٹ ایک کروڑ پانچ لاکہ آپ نہیں لیتے تھے سیونڈی کی مثال دوں اب وہ پلوٹ آپ ایک کروڑ پچاس لاکہ میں لینے جا رہے ہیں وہ پلوٹ سیکٹر نائن اے اے بی میں آپ پچیانوے لاکہ نہیں لیتے تھے وہ پلوٹ آپ ایک کروڑ تیس پہنٹیس لاکہ روے کا لینے جا رہے ہیں وہ پلوٹ اچھا یہ ان کی بات بتا رہا ہوں زیارے پرسنٹیج ویڈ دیکھیں نا ریڈ بڑا جنورلی کام دیکھیں اگر ہم سیکٹر اے فورٹین اے بھی کو بیک ٹارگٹ کرتے ہیں جو پلوٹ آپ بتیس تینتیس لاکہ اون پرائز میں نہیں لیتے تھے آج چون پچھمن لاکھ اور اٹھاون انسٹھ لاکھ روے کا اون پرائز ہو گیا جنورلی تیزی ہے ایسا نہیں کہ جنورلی تیزی نہیں ہے لیکن پرسنٹیج جو ایکسپیکٹڈ تھا نا وہ اوور بڑھ گیا ہم یہ کہتے تھے کہ ٹو تازن ٹو ٹو تازن ٹو ٹو تازن ٹو ڈی ایچ ایٹی کراچی کی مارکٹ بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں اچھا تو ثابت ہو گیا کیا ہوگی جنورلی پروری میں ہی اتنی مارکٹ بڑھ گئی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو ایک کروڑ بے کا پلوٹ تو کیا تین کروڑ بے کا ہو جائے گا پچھلے آگلے دو تین مہینے میں مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو مجھے بہت بڑا ببل پھر سے ایک بار لگ رہا ہے اور جو جو بائنگ کر رہے تھے نا میرے ساتھ میں نے ان کو پرسنلی بھی بتایا تو بی ویری آنسٹ اگر کسی کو بتانا بھول گیا ہوں گا تو میری اس ویڈیو سے سن لیں اور جو اس وقت جو اچھا اسپیشلی وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کیا کریں بائنگ کریں تو جو تین سال چار سال کی بائنگ کے لیے رکھتا ہے نا جو لے کے بلتا ہے بس میرے پیسے پار کچھ اچھی جگہ وہ اگرچہ لے لیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سے درس پرسنڈ کا ریٹ آپ کو ٹوکتا وہ نظر آئے لیکن وہ لوگ جو بلتے ہیں میں چار پانچ چھ مینے کے لئے لوں جس طرح بہریہ کو لوگ تارگیٹ کرتے تھے اب ڈی ایچ ایسیڈ کو کر رہے ہیں تو سمجھانے کا اثر آپ کو مقصد یہ ہے کہ نارض نہیں ہوگا ہوئی گا تیس پینتیس لاکھ روپے بڑھ گئے پانچ سو گز پہ تو ابھی کیا لگ رہا ہے مزید تیس پینتیس لاکھ روپے آپ کو لگ رہا ہے بڑھ جائیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو لے لیں سیکھے نا اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے کریکشن آئے گی تو صبر و تحمل کا دامن ہاتھ میں رکھیں یعنی اتنا ہیٹک نہ ہو اتنا یعنی پینک کریٹ نہ کریں کہ آج آپ لینے اور کل کو آپ کو جائے نا وہ ندامت رہ جائے گی میں ویٹ کرتا ہوں شاید پاس ساتھ دس لاکھ روپے مجھے نیچے مل جاتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹ نیچے آ جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے ہو سکتا ہے شاید لگ رہا ہے کہ شاید آ سکتا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکٹ جو ہے نا بہت زیادہ مزید بڑھ جائے گی لیکن جس طرح مارکٹ کچھ چلنا چاہیے نا میرے وہ ایکسپیکٹیشن سے باہر چلی اور مجھے ابھی ایک کلائنٹ نے یہ بھی میسج کیا کہ ڈی ایچے کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ اٹھاتے ہیں پلوٹ یہ کرتے ہیں تو دیکھیں ڈی ایچے کیا ہے اس کا نوٹس لے گا مطلب ڈی ایچے کے اختیار میں تو یہ نہیں ہے نا اگر بروکر کوئی پلوٹ اٹھاتا ہے مارکٹ سے لے کے یہ ٹوکن دیتا ہے تو وہ بروکر کی ایکسرسائز ہے یا لینے بیچنے آلے کی ایکسرسائز ہے وہ آپ اس میں خوش ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈی ایچے اس میں تھوڑی رسپونسیول ہے یہ مسئل ہے اس میں پھر کئی یہ بھی کہنے لگے کہ انیتھکل ریڈ بڑھ گیا یعنی وہ سمجھ میں نہیں آیا چیزیں ہیں ایسی جو میرا ویو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے کئی بروکر جو ہے نا نا اتفاقی رکھیں مطبع یہ یہ بات میں نے اگر ایک مزید ایک بروکر کو آج بتائی یعنی جو میں اپنا ویو اس کے سامنے پیش کیا ڈائریک میں نے آپ کے سامنے ویڈیو بنے وہ اس نے کہا کہ یا ریسی بات نہیں کرو اگر پریشر پڑ جائے گا تو جو ہمارے پاس چار پانچ پلوٹ اٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہاں بیشنے جائیں گے ٹوکن فور فٹ ہونے کا مسئلہ آئے گا دیکھیں بات پتہ کیا ہے اس ایک مینے میں اگر مارکٹ کا بہت زیادہ ریڈ بڑھ گیا نا تو اگر بہت زیادہ مارکٹ کا ریڈ بڑھا تو جو پلوٹ لیٹس سپوز نوے لاکھ کا پلوٹ نکلاتا اور ایک اور دس لاکھ میں اب وہ کا ریڈ اس کا ہو گیا تو ایڈ در ٹائم آف ٹرانسفر ہو سکتا ہے کہ باہر سیلڈ کی فائٹ ہو جائے سیلڈ بولے میں تو نہیں بیچ رہا میں نے تو نوے میں بیچ جائے یہ چیزیں ہوتی ہیں اللوٹی کے بروکرز کے یہ پھڑے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ڈی ایچ ای میں کیس جمع کر رہے ہیں ایگریمنٹ جمع کر رہے ہیں کیا اس نے تو ہم نے دینے کا اوکے کیا تھا لیکن دینی رہا کئی وہ ڈیل بھی میرے ذہن میں ہیں مجھے پتہ ہے مارکٹ میں ایسی ڈیل بھی ہیں اوورسیز نے ڈیل کی اب وہ آنا چاہ رہا ہے لیکن اب وہ دیکھ رہا ہے جو میں نے ریڈ میں بیچا اس کا تو بہت زیادہ پرسنٹیج بڑھ گیا اب اس نے آئے بائے شائع شروع کر دیا کہ کوویڈ کا مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں تو نہیں آ پا رہا میں سامنے کیس گزریں اب باہر کہتا ہے کہ میں تو ایگریمنٹ جو ہے جو ہے نا جمع کراؤں گا دی اچھے میں بولوں گا دیکھیں اس نے ہمارے ساتھ چیٹ کیا اب ڈسپیٹ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے تو اس لئے بڑا ہے مہربانی جب بھی کام کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں تحمل سے کریں اتنی تیز بارش برس رہی ہے آگے جا کے پاؤں میں نیچے کیچڑ آئے گا اب مطلعہ جو ہے وہ آپ کو ساف ہو جائے گا سورج آپ کے سر پہ ہو رہا ہوگا پاؤں میں آپ کے کیچڑ ہوگا آلٹیمیٹلی آپ کے جو ذہن میں جو چیز چل رہی تھی نا اس کے بالکل برقس ہو جائے گا یہ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں اپنی سوچ بتا رہا ہوں یہ بالکل نہیں سمجھے گا کہ یا تو میں آپ کو لینے کا مشورہ دے رہا ہوں یا بیچنے کا مشورہ دے رہا ہوں میں نے اپنا ویو پیش کیا میرے اگر ویو سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اپنے تائی کے پہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرا ویو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہو فلی اللہ پاک بہتر کرے بیشنے والے کو اچھا پیسہ اپنا ریٹ کا مل جائے لینے والے کو اچھا نفع آگے مل جائے بس جو میرا ویو تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا شکریہ